یہاں دیکھ سامنے دیکھ یہ بولا جو میں نے یہاں دیکھ سامنے ہماچل پردیش میں مسلم بزرگ کو سیبو پر تھوک لگانے کے الزام میں پہلے بری طرح سے پیٹا اور اس کے بعد اس مسلم بزرگ کو مرگا بھی بنایا گیا آروپیوں نے اس بات کو صحیح ٹھیراتے ہوئے اس مسلم بزرگ سے معافی منگوائی اور اس ویڈیو کو ہندو جن جاگرن منچ کے نیتا کمل گوتم نے اپنے ٹیوٹر ہینڈل سے ٹیوٹ کیا جس میں اس نے لکھا کہ نیموں کو دیکھتے ہوئے اگلے کچھ دشیوں کو فلم آیا نہیں گیا ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ جن جاگرن منچ کی ٹیم نے کیا کیا ہوگا آپ کو بتاتے چلے کہ یہ وہی کمل گوتم ہے جس نے مسلموں کو تیس دن کے اندر ہیماچل پردیش نہ چھوڑنے کی بہت بڑی دھمکی دی تھی انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر مسلمانوں نے تیس دن کے اندر ہیماچل پردیش نہیں چھوڑا تو ان کی خیر نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کمل گوتم کو بھڑکاؤ بھاشن دینے کے لیے اور ہمارے محبت بھرے ملک میں نفرت فیلانے کے لیے کھلا چھوڑا گیا ہے اتنا تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سیپ پر ایک ڈاٹھلا ہوتا ہے جس کو دانتوں سے توڑا جا رہا ہے جس کو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جنجاگرن منچ کے نیتاو و کاری کرتاو نے تھوک لگانے کا آروپ لگاتے ہوئے مسلم بزرگ کو پیٹا اور پھر اس کو مرگا بھی بنا دیا یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے ٹیوٹر ہینڈل سے اس ویڈیو کی مضمت بھی کی جس میں سے اشرف حسین نے لکھا ہے ہیماچل مسلم بزرگ پر سیبوں کو پیک کرتے سمیں تھوک لگانے کا آروپ جس کے بعد معافی منگوانے کا ویڈیو وائرل اور اسی طرح تریتی آدو نے بھی لکھا ہے کہ موہ سے سیب کا بٹ توڑنے پر مسلم یوک کو پیٹتے ہی مرگا بناتے ہو اور خود موتر پی جاتے ہو کوئی پروبلم نہیں کیونکہ پروبلم تو صرف مسلمان سے ہے اور اسی طرح امڈی آلم نے لکھا کہ کانگریز شاسط ہیماچل پردیش میں سیب میں تھوک لگا کر بیچنے کا الزام لگا کر مسلم بزرگ کی پٹائی کر مرگا بھی بنایا اور آروپوں کو صحیح ٹھیراتے ہوئے معافی منگوائی تو آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح لوگ خود ہی جج اور خود ہی عدالت بنے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں کسی عدالت کی یا کسی پولیس کی یا کسی جج کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ جن جاگرن منچ ہی خود ہی عدالت ہے خود ہی وکیل ہے اور خود ہی جج ہے اور خود ہی پولیس ہے کہ جو اس طرح کسی کو بھی خلے عام اس پر روک کب لگائی جائے گی آپ سب بھی ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں